الحمدللہ والحمدللہ والسلام علیہ رسول اللہ اما بعد خود کشی کرنا کبیرہ گناہ ہے حضرت ابو حریرہ سرویتہ اللہ علیہ بن حرمید جس نے اپنے آپ کو اپنے آپ کو لوہے کے احتیار سے قتل کیا تو قیمد گرز وہی احتیار اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ اسے اپنے پیٹ میں کوم پر رہا ہوگا جہنم کی آگ میں وہ ہمیشہ اسی حالت میں رہے گا اور جو شخص اپنے آپ کو زہر کھا کے قتل کرے گا قیامت کروز وہی زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور اسے کھائے گا جہنم کی آگ میں ہمیشہ اسی حالت میں رہے گا اور جو شخص اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر قتل کرے گا وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ اپنے آپ کو پہاڑ سے ہی گراتا رہے گا یہ جامعہ ترمزی کے حدیث ہے کہ جس طرح بھی کوئی اپنے آپ کو قتل کرے گا خود کشی میں تو وہ اسی حالت میں زہر کھایا تو زہر بھی کھاتا رہے گا ہمیشہ جہنم میں اگر آپ کو کسی بھی جگہ ڈوب کے جیسے بھی وہی اس کی قیفت رہے گی ہے پہاڑ سے چلانگ لگا دے تو وہ اس کی قیفت جہنم میں ہمیشہ رہے گی تو کتنی سخت وعیدیں ہیں خود کشی کرنے والا خود کشی کرنا بھی کبیرہ کرنا اس میں ہمیشہ کا لفظ بولا گیا ہے بعض اہلیلونہ ہمیشہ سے مراد طویل عرصہ بھی کہایا تو اس لئے خود کشی سے بچنا چاہیے یہ بہت ہی خطرناک اس کا انجام ہے